جناب لے کے آئے ہیں زبردست سے لو بجٹ گھر میں موجود چیزوں سے بنائیں گے زبردست سے سنیکس بنائیں گے جو بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور شام کی چاہے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آلو جو ہیں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے بچوں کو آلو جو ہیں وہ بہت پسند ہوتے ہیں وہ کسی بھی فارم میں ہو ان کو فرائز بنا کے دے دیں ان کو سنیکس بنا کے دے دیں ان کو کچھ بھی کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ دے اور یہ ہے بھی ہیلتی اس میں کچھ بھی جو ہے وہ انہیلتی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو ویسے بھی جو چیز بچوں کو پسند ہے وہ ہی ان کو دینی چاہیے تو یہاں پہ میں نے ایک آلو لے لیا ہے اس کو بھائل کر کے تو اس کو اچھے سے میں نے جو ہے وہ میش کر لیا تھا میش کرنے کے بعد اس میں ڈالا ایک ٹیبل سپون آنین پیاز بھاریک کٹ کر کے اس کے ساتھ جی چھوٹی سی ایک سبز مرچ کٹ کر کے ڈالی ہے اس کے ساتھ جی دنیا جو ہے وہ ڈیر سارا ڈالا ہے اس کے ساتھ جناب وہ یہاں پہ چاڑ مسالہ جائے گا تھوڑی سی جو ہے وہ کٹی لال مرچ جائے گی اور نمک جائے گا اس کے ساتھ یہاں پہ ایک لیمن سکیز کر لیا ہے تھوڑے سے چٹ پٹے سے ٹیسٹ کے لیے تو یہ تو بہت مزیدار اور زبددستی ماری جو فیلنگ ہے وہ انشاءاللہ بن کے ریڈی ہوگی تو یہاں پہ جو ہے اس کو اچھے سے جو ہے ہم اپنے مکسچر کو جو ہے وہ اچھے سے ریڈی کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے اور ہم کون سی ریسیپی جو ہیں وہ ٹرائے کرنے والے ہیں آج جو کہ انشاءاللہ بہت زبردست اور بیسٹ بننے والی ہے اور آپ بھی لازمی 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 ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پہ جو ہے اس مکسچر کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جناب اس کے ساتھ یہاں پہ کلر جو ہے وہ مجھے تھوڑا پھکا پھوکا لگ رہا تھا تو تھوڑی سی میں نے جو ہے وہ پسی بھی سور مچ ڈالی تو ہم جو پنجابی ہیں ان کو ہم لوگوں کو جو ہے وہ کلر بھی جو ہے وہ بھی اچھا چاہیے چیزوں کا تو اس لیے جو ہے وہ تھوڑی سی سور مچ بھی جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دی ہے اچھا جناب یہاں پہ ہمارا جو مٹیریل ریڈی ہے یہ جو مٹیریل ہے یہ میں نے رات کو بنایا تھا تو آپ لوگ بھی اسی طرح کیجئے گا کہ رات کو مٹیریل ریڈی کر کے رکھ لیجئے گا تاکہ صبح جو ہے وہ بچوں کو جو ہے آرام سے فٹا فٹ سے جو ہے وہ تیار کر کے تو لنچ میں ساتھ دے سکیں کیونکہ ناشتے میں جو ہے اتنا ہیوی نہیں بچے کھاتے لیکن یہ ہے کہ لنچ میں بہت شوک سے انشاءاللہ کھائیں گے تو آپ لوگ لازمی ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے دو سلائس جو ہے وہ بریڈ کے لے لیے ہیں کنارے میں نے کٹ نہیں کیے کناروں کے ساتھ لیں گے کیونکہ کنارے جو ہے وہ ویسٹ کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کو بریڈ کرمز کی ضرورت ہے تو آپ جو ہے وہ سلائس اس کے جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں ادروائز اس کو جو ہے بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا ہم نے تو اس کو جو ہے ایسے ہی ہم اس کے اوپر جو ہے اپنا بیٹر جو ہم نے اپنی جو مٹیریل رات کو ریڈی کر کے رکھا تھا وہ میں صبح صبح جو اٹھی ہوں تو اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ وہ اپلائے کر دوں گی اور زبردستے قسم کا سارے کناروں سے ہم نے اس کو فول کر لینا ہے اچھے سے جو ہے وہ سارا مٹیریل لگا لینا ہے بڑے پیار محبت کے ساتھ کالی کالی نہیں کرنی آرام رام دے نال جڑے نا مٹیریل چنگی طرح جڑا سارے ہیں بریڈ دے سلائس دے لال ہے نا تو سی اس طریقے دے نال اے ویک ہو جی تو مزیدار سا کھٹا سا ہمارا جو ہے یہ چٹ پٹا سا جو مٹیریل بنا تھا آپ کے سامنے میں نے مٹیریل بنایا ہے اور آپ یہ دیکھئے گا یہ ہمارے جو سنیکس ہیں وہ کتنے ہی مزیدار چٹ پٹے سے بنیں گے تو بس جناب یہاں پہ ہمارے جو سنیکس ہیں وہ ان کو میں نے جو ہے وہ فیل کر لیا ہے اس کے بعد جباری آتی ہے کٹنگ کی کٹنگ جو ہے وہ شیپ جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے وہ مرضی سے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تھوڑے سے چھوٹے بائٹس جو ہے یعنی کہ ٹو بائٹس میں جو ہے وہ ان کو کٹ کیا تھا کہ ٹو بائٹس کا جو ہے وہ ایک سینڈویچ جو ہے وہ بان کے ہمارا ریڈی ہو جائے تو یہ بریڈ سینڈویچ بننے جا رہے ہیں بڑے ہی زبردست سے اور ڈیلی روز روز بچے جو ہے ایک ہی قسم کے لنچ سے جو ہے وہ بلکل اکتا جاتے ہیں اور بلکل بھی کھاتے نہیں ہیں لنچ باکس پورا واپس لے آتے ہیں تو ٹرائے کیجئے گا نئی نی ریسیپی جو ہے وہ ٹرائے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ بہت ہوش ہو کہ جو ہے وہ پورا لنچ بہو ہے فینش کرتے ہیں اچھا جناب یہاں پہ جو ہے ہم انڈوں کا بھی استعمال نہیں کریں گے تو پیڑوں تو انوہور کی چائیدہ ہے انڈے بھی استعمال نہیں ہو لگے بلکل سمپل ہماری ریسیپی ہے اور مزے دار بلکل سیم ایز ہی بنتی ہے انڈے کے بغیر بھی ٹھیک ہوگے تو یہاں پہ ہم نے کوٹنگ کے لیے آدھا کپ میدہ لے لیا ہے اس میں نمک تھوڑی سی دڑا میچ ڈالی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں چکن پاورڈر ڈالا ہے اس کی ہم نے زبادہ سا جو ہے وہ لیکویڈ سا تھوڑے ایسا اس کا جو ہے وہ ہم نے تیار کر لینا ہے اس کے اندر جو ہے تقریبا جو ہے ہاف گلاس جو ہے وہ پانی گیا تھا ساتھ جو ہے وہ گھر پہ مجود تھے جی بریڈ کرمز اور آپ کو پتہ ہے بریڈ کرمز کے ساتھ کوئی بھی سنیکس آپ ریڈی کریں گے نا وہ بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنتا ہے اور کرسپی اور کرنچی چیزیں جو ہے وہ بچوں کو بہت پسند ہوتی ہیں تو بچوں کے لیے یہ جو ہے وہ لا جواب جو ہے وہ ریسیپی ہونے والی ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ جو ہے وہ یہ نکال لیے ہیں اس کے بعد جناب یہاں چلیں جی ہم اپنی کوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو کوٹنگ جی ہماری یہ ہوگی کہ ہم نے ایک ایک سلائس کو جو ہے وہ ون بے ون اٹھاتے جانا ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے اپنے لیکوڈ والے جو لیکوڈ ہے اس کے اندر جو ہے اس کو کوٹ کریں گے یعنی میدے کا اور دو تین مسالوں کے ساتھ جو ہم نے لیکوڈ ریڈی کیا ہے اور یقین جانے یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں ہی مجود ہوتی ہیں بس تھوڑا سا ہمیں سوچنے کی اور چیزوں کو جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے یہ چیز اس طریقے سے کر کے بنا لیں گے تو تھوڑی ریفرنٹ بان جے گی اور بچے بھی جو ہے وہ شوک سے کھا لیں گے اگر ہم یہ کی طرح کی چیزیں بنائیں گے تو بچے بھی بور ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل بھی لائک نہیں کرتے اور لنچ بکس جو ہے وہ پورا واپس لے آتے ہیں تو جناب یہاں پہ جو ہے ہماری کوٹنگ ہو چکی ہے بریڈ بائٹس کی تو بس ان کو جو ہے ہم نے جو ہے آئل رکھ دیا تھا گرموں نے کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ جو ہے زبردس سا حبصورہ سا سنہری کلر لائٹ سا گراؤن لائٹ براؤن کلر آنے تک جو ہے وہ ہم نے اچھے سے ان کو کک کر لینا ہے سائٹ دیکھ کے آرام سے آپ نے جو ہے وہ آئل بلکل بھی اپنے ہاتھوں پہ اپنے اوپر نہیں گرانا اور زبردس سے جو ہے ہم نے سنیکس کو گولڈن سنہری ہونے تک جو ہے وہ کک کر لینا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ یہ دیکھیں اور آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ایک سائٹ سے جھل بھی نہ جائیں سائٹیں جو ہے آپ نے بار بار جو ہے وہ چینج کرتے جانا ہے اور آپ یہ دیکھئے گا کہ ہمارے جس سنیکس ہیں وہ کتنے ہی زبردس اور کرنچی بن کے انشاءاللہ ریڈی ہوں گے حالانکہ ہم نے جو ہے اس میں انڈا بھی کوٹنگ میں یوز نہیں کیا اور ہمارا کوئی بھی سینڈویچ ماشاءاللہ سے نہیں کھلا کوٹنگ بہت زبردست ہوئی ہے تو آپ لوگ جو ہے اس لو بجٹ جو ہے ریسیپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں بتانا مت بولیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی جو ہے وہ کیسی لگی ہے بچوں کے حوالے سے بھی اور شام کی چائے کو میں بھی یہ بنا کے انجوائے کیجئے گا اور جی چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کر لیں کار لیں کار لیں میں تو کہہ کہہ کہ بھول گئی تھک گئی ہوں ہدھ بھی بھول جاتی ہوں کہنا لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کیوں نہیں کرتے سبسکرائب کریں تاکہ جلدی جلدی سے جو ہے وہ چینل گھرو کرے اور مزا آئے یہ دیکھیں جی زبردست سے ہمارے جو ہے وہ سنیکس بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بریڈ سنیکس ہیں بہت زبردست بنتے ہیں تو ابھی آپ کو وائس بھی سنوانگوی یہ دیکھیں جی سنیں ذرا کتنے کرسپی اور کرنچی سے ہمارے جی سنیکس جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوئے تھے آئی ہوپس ہو کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں و چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ملیں گے پھر پھر انشاءاللہ اللہ حافظ